صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی شاہیے تم جب یہ کروگے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور فرشتے تمہارے لیے ہر وقت دعا کو رہیں گے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ یعنی اپنی تفسیر میں آگے چل کر اس زمن میں ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کی فصیلت بیان کرنے اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے فرماتا ہے وہ خود تم پر رحمت بھیج رہا ہے یعنی جب وہ تمہاری یاد رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ تم اس کے ذکر سے غفرت کرو جیسے فرمایا جس طرح ہم نے خود تم ہی میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری کتاب پڑھتا ہے اور وہ سکھاتا ہے جسے تم جانتے ہی نہ تھے پس تم میرا ذکر کرو میں تمہاری یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو حدیث قدسی میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مثال ہے اس روایت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس حدیث میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو زندہ کے ساتھ تشبیح دیئے اور وجہ وجہ تشبیح یہ ہے کہ زندہ بھی کسی چیز سے نفع حاصل کرتا ہے اور کسی چیز سے مدد حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا بھی اللہ کے ذکر سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سے مدد حاصل کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو مردے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کیونکہ مردہ بھی بظاہر معطل ہوتا ہے اور باطن میں باطل ہوتا ہے تو اسی طرح جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ بھی عجر سواب سے معطل ہوتا ہے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے زندہ اور مردہ کسی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے اللہ تعالی اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر ملع اعلا میں کرتا ہے جس کی نفس quer ش Stephchem موسیقی